سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے مخالفوں میں بھی انصاف کرو پچھلی مرتبہ بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہماری زبانیں کھلی ہوئی ہیں ہم اپنے مخالفوں کو کبھی کافر کہتے ہیں کبھی فاسق کہتے ہیں کبھی شرابی کہتے ہیں کبھی زانی کہتے ہیں نعوذ باللہ کبھی گالیاں دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کروڑوں کھا گیا کبھی کہتے ہیں عربوں کھا گیا جو ہمارے موہ میں آ رہا ہے ہم دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں حالانکہ یہ بدگوبانی بدزبانی گالم گلوچ اور الزام تراشی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اور پچھلے ہفتے میں میں نے بہت ساری آیات آپ کو سنائی تھی کہ زبان کو قابو میں رکھو اور جو بات کرو انصاف سے کر علل حساب انا دھن آپ اپنے موافقوں کو سو فیصد ضرور سمجھو اپنے مخالفوں کو سو فیصد غلط سمجھو یہ غلط طریقہ ہے غلطی یہاں بھی ہوتی ہے غلطی وہاں بھی ہوتی ہے آدمی کو انصاف سے کام لینا چاہیے نہ تعریف میں اتنا مبالغہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے موافق کو فرشتہ کہنا شروع کر دیں اور نہ جناب مخالفت میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مخالف کو شیطان مجسم قرار دے دیں انصاف سے کام اگر کسی کی اچھائی ہے آپ وہ اچھائی بیان کیجئے اگر کسی کی غلطی ہے اس غلطی پر تنقید کیجئے مگر تنقید کے اندر تہذیب شائستگی اور نرمی حکمت اور موئضہ حسانہ ہونا چاہیے گالم گلوچ کی آپ کو اجازت نہیں میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ ایسائیوں کی مخالفت کر سکتے ہیں مگر ایسائیوں کو گالی دینے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے آپ یہودیوں کی مخالفت کر سکتے ہیں آپ ہندو کی مخالفت کر سکتے ہیں ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ لیکن آپ شائستگی اور تہذیب کا دامن حاد سے نہیں چھوڑ سکتے آپ گالم گلوچ کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے آپ نے جو بات کرنی ہے نرمی سے کیجئے حکمت سے کیجئے تنقید کرنی ہے اس میں بھی انصاف کا خیال لکھئے قرآن نے سورہ مائدہ میں فرمایا اے ایمان والو کونو قوامین للہ شہداء بالقس اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ انصاف سے کام لو انصاف کی گوائی دو اور فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ اور کسی قوم کے دشمنی تمہیں اس جرم پر آمادہ نہ کرے اللہ تعادلو کہ تم انصاف نہ کرو اِعْدِلُو ہوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى انصاف کرو یہی تقویٰ کے قریب ہے اگر کوئی آپ کا مخالف ہے آپ ساری سو فیصد خرابیاں اس کے اندر ثابت کر دیں یہ کیسے ممکن ہے کوئی بھی انسان نہ سو فیصد کافر سے کافر کے اندر بھی کچھ اچھائی ہوتی ہے آپ کو انصاف سے کام لیں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا مخالف ہے تو آپ انصاف سے تجاوز نہ کریں اور پھر فرما اِعْدِلُو ہوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى انصاف کرو یہ تقویٰ کے قریب ہے